میں فوجی گھرانے سے طرق رکھتی میرے فادر ایک پکے فوجی تھے اور وہ آٹلری میں گھنر تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بالکل فوج میں جیسے ہوتا ہے ہر طرف پھرتے رہے اور فوجی رہے اور بیسکلی ہم ایک ویلیو ارینٹیڈ اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے چیلنجز تو ہر جگہ میرے خیال میں فیمیلز کو آتی ہیں سامنے اور بیسک ایڈیوکیشن میں تو کوئی چیلنج نہیں آیا وہ تو نوملی جس طرح ساروں کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے ویسے ایڈیوکیشن میری بھی تھی لیکن پتھان ہونے کی وجہ سے جس طرح پتھان فیملیوں میں ہوتا ہے کہ جلدی شادی کر دی جائے اور جہاں گھر کے چلا جائے تو ایف ایسی کے بعد اسی طرح میرے باپ کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے اور کیونکہ رشتے تو ہر فیملیز میں ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ میرا شورٹ شرابہ مچانے کی وجہ سے کہ مجھے پڑھنے کا شاک تھا اور پھر میں ایک اچھی سٹوڈنٹ تھی اس لیے میری میٹرک میں ایف ایسی میں بورڈز میں پوزیشنز تھی سو پھر جب میں نے زیادہ کیا تو میری ماں نے کہا کہ جی جب یہ اتنی محنت سے پڑھتی رہی ہے اور اتنی اس نے نمبر لیتی ہے تو یہ اب اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہ ہم اس کو آگے میڈیکل کرنے نہ دیں اب میں ایک مہینہ ہی مجھے وہاں خیبر میں ہوا تھا جب میرے پاس کال لیٹر آ گیا کہ جی آپ سیلیکٹ ہو گئیں ہیں آروی میڈیکل کالیج میں سو اب پھر چیلنج تھا اور چیلنج یہ تھا کہ آروی میڈیکل کالیج میں کیسے آئیں کیونکہ میرے والد سمجھتے تھے کہ جی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان کا خیال کرنا چاہیے آوٹ آف پروٹیکشن اور لاف کہہ لیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ایسے اس میں جائے جہاں اس کو بعد میں ناکری کرنی پڑے سو ان کو یہ کنونس کرنے میں پھر ٹائم لگا لیکن جب وہ کنونس ہو گئے تو میں خیبر میڈیکل کالیج چھوڑ کے آروی میڈیکل کالیج میں آ گئی اور جب آ گئی جب دو سال گزرے تو پھر تو وہ اتنے خوش تھے پھر تو وہ ایسے ہیپی کہ شکر ہے یہ ادھر آ گئی اور یہ اچھی ہے اور یہ ایک پروٹیکٹڈ ماحال ہے اور سیکیور ماحال ہے پھر ان کو وہ چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئیں کیونکہ بیسکلی تھے تو فا جی آپ پاکستان میں خواتین کے سکوپ کو کہاں دیکھتی ہیں بہت آگے آپ دیکھیں آپ اگر آرمی میں کہیں آرمی میں دیکھیں یا سیول میں دیکھیں دونوں پاکستان کے جو حصے ہیں آرمی میں میں نے آپ کو بتایا کون سی فیلڈ ہے آپ کو ہارڈلی کوئی گنی چنی فیلڈز رائے دیں ہیں جس میں آرمی نہیں ہیں جس میں خواتین نہیں ہیں آرمی میں اگر آپ سیول میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی ہائیس باڈیز کون سی ہیں پارلیمنٹ ہے نیشنل اسیمبلی ہے پروینشنل اسیمبلی ہے کہاں آپ کا خواتین نہیں نظر آتی مجھے تو اکثر لگتا ہے خواتین آدمیوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے آدمی سے ڈبل کام کم از کم کرنا پڑتا ہے لیکن جب ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے کہ وہ کام کرتی ہے تو پھر اس کو عزت بھی ڈبل ملتی ہے ایسے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوچتا ہوگا نہ میں نے سوچا تھا ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگلا رینک نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ رینک مل جائے اور اس کا شوق ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سارے رینک برینک درجہ بر درجہ دیتے گئے لیکن یہ ہے کہ جب میجر تھی تو کرنیلی کا رینک بہت بڑا لگتا تھا کرنیل بنی تو لگا کہ برگڈیر بہت بڑا ہے پھر جرنیل بڑا ہے لیکن جب بھی اگلا رینک ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ رینک کیوں نہیں مجھے ملے گا یہ مجھے ملنا چاہیے میں اس کے حقدار ہوں وہاں کپتانی میں بیٹھ کے یہ لیفٹن جرنیلی کا رینک نہیں دیکھا تھا صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں یہ ایک تاثر ہے کہ فوج ایک میل ڈومیننٹ ادارہ ہے اس میں خواتین کی انڈکشن کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے پاکستان کی تو سوسائٹی ہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے صرف ملیٹری کی بات نہیں ہے اور میں فیل کہ یہ تو صرف پاکستان کے ساتھ نہیں یہ تو پورا ریجن میل ڈومینیٹڈ ہے بہت آپ اگر آپ دیکھیں جس فاسٹ پیس سے خواتین آ رہی ہیں ملیٹری میں اور جس طریقے سے چھاتی چلی جا رہی ہیں سو آئی فیل کہ سبل میں شاید اتنی گروت فیمیلز کی نہیں ہوگی جتنی ملیٹری میں ہو جائے گی میرے رول موڈل میرے فادر تھے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں شاید اپنے والد کو ہی رول موڈل سمجھتی ہیں تو وہ ہرمیشہ جو ہے نا ہی بڑھ آلویز سی ایک گلاس ہاف فل ہم سارے ہیڈ او ڈپارٹمنٹ میری آفیس میں بیٹھ کے ہم ایز یوزول وہ کانفرنس کر رہے تھے کانفرنس کر رہے تھے تو کرتے کرتے اتنے میں جو ہے نا میرے پی اے نے مجھے فون کیا فون ملایا ہے انہیں کہا کہ جی چیف بات کرنا چاہ رہے ہیں میں ملا رہا ہوں میں ملا دیں تو اب یہ تو کیونکہ میری ادھر کی گفتگو تھی تیمہیں سنائی نہیں دی لیکن یہ ہے کہ جیسی میں نے انہیں اشارہ کیا نا کہ خاموش ہو جائیں تو سب کو نا کیونکہ انتظار تھا اس بات کا کہ کچھ ہونے والا ہے سب نا اپنی کرسیوں سے اٹھے اور میرے ٹیبل کے آگے 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 کھڑے ہو گئے اور اس دوران میں مجھے چیف نے کہا کہ جنرل صاحب بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے جہاں نا یہ مل کے یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے اور یہ ایک کمبائنڈ فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ ہوا ہے اور آپ کو ہم نے لیفٹرین جنرل کے عدے پہ ترقی دے دیا تو میں نے جیسی ان کو کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس کے بعد کوئی سب نے فون اٹھائے اور باہر چلے گئے کہ وہ سب اطلاعات دینا شروع ہو گئے لیکن بارہار ملی رہی ہے بہت بہت بڑا یہ اوکیشن تھا اور اگر سچ پوچھیں تو اس وقت آدھی باتیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی اس بات کے بعد کیونکہ ایسا ایونٹ تھا ایسی ایک بات تھی کہ جس کے بعد آدھی باتیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی کہ آپ کو چیف نے کیا کچھ اور کہا دس منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو میرا برانڈا بھرا ہوا تھا میرا باہر گراؤنڈ بھرا ہوا تھا لوگوں سے تو میں تو حیران ہوں کہ وہ دس منٹ میں لوگ آئے کیسے اترے زیادہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ شیئر کس سے کرنا چاہتی تھی تو جس سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی وہ نہیں تھا پر اللہ کا شکر ہے کہ باقی ساری دنیا تھی